اتر پردیش آتنکواد نیروڈک دستا یعنی ایٹی ایس نے گازی آباد میرٹ لکنو اور بلند شہر میں چھاپے ماری کی تین زلوں سے کل سولہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا گازی آباد سے بارہ میرٹ سے تین اور بلند شہر سے ایک سندگد کو حراست میں لیا گیا جبکہ لکنو میں دو سندگدوں کو این آئیے نے حراست میں لیا ہے ان سے پوچھتا چل رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایٹی ایس کو انپوٹ ملے ہیں کہ یہ سبھی پی ایف آئی یعنی پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ایٹی ایس نے یہ کاروائی سوموار منگلوار کی درمیانی رات کی ہے ایٹی ایس نے گازی آباد کے کلچینہ گاؤں سے بارہ سندگدوں کو حراست میں لیا ہے ان کا کنیکشن پی ایف آئی سے بتایا جا رہا ہے موطی نگر تھانے میں سب ہی کو رکھا گیا ہے جہاں پر ان سے پوچھتا چ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آدھی رات کو گازی آباد میں بھوچپور تھانہ چھتر کے کلچینہ گاؤں میں ایٹی ایس کی ٹیم بس سے پہنچی تھی ساتھ میں بھوچپور تھانے کی پولیس بھی تھی یہاں سے بارہ لوگوں کو اٹھایا ہے حالانکہ ان سے کیا برامت کیا ہے اس بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے لوکل پولیس کے افسر بھی کسی طرح کی جانکاری سے انکار کر رہے ہیں اس گاؤں میں پانچ دن پہلے بھی ایٹی ایس نے چھاپے ماری کی تھی دوران پی ایف آئی کے صدر سے پرویہ ظالم کو پکڑ لیا تھا حالانکہ محلاؤں نے ٹیم کو گھیر کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اس بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر آروپی فرار ہو گیا تھا یو پی ایٹی ایس نے گازی آباد کے گاؤں کلچینہ میں اس بار چھاپا مارنے گئی تو بھوچپور تھانے کی پولیس کو ساتھ نہیں لیا جس کے بعد پولیس کی منشاہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں بائیس ستمبر کی صبح ایٹی ایس جب گاؤں میں آئی تھی تو محلاؤں نے ہاتھا پائی کر کے پی ایف آئی سے جلے سندگد پرویس کو کشٹڈی سے چھوڑا کر بھگا دیا تھا تب بھوچپور تھانے کی پولیس پر سوچنا لیگ کرنے کا آروپ لگا تھا گرامیلوں کو پہلے سے ہی اس کی خبر مل جانے سے وے سچیت ہو گئے تھے اس لیے اس بار ایٹی ایس نے اپنی کاروائی میں بھوچپور کے بجائے موڈی نگر تھانے کی پولیس فورس کو ساتھ لیا ہے یو پی میں پولیس پر پی ایف آئی کے لوگوں کا ساتھ دینے کے آروپ لگتے رہی ہیں یہاں بارہ لوگوں کو کشٹڈی میں لینے کے بعد موڈی نگر تھانے پر لائے گیا ہے جہاں ان سے پوچھتا چل رہی ہے بلند شہر کے قصبہ سے آنا سے ایک وقیل کو ایٹی ایس نے اٹھایا ہے پتہ چلا ہے کہ یہ لمبے سمجھ سے پی ایف آئی سے جڑا تھا میرٹ میں پی ایف آئی دفتر پر اس کا لگتار آنا جانا تھا ایٹی ایس قریب ایک سال سے اس کی نگرانی کر رہی تھی اس کے علاوہ میرٹ میں لساری گیٹ چھیتر سے دو اور سرور پور تھانا چھیتر سے ایک ویقتی کو بھی ایٹی ایس نے اٹھایا ہے بائی ستمبر کو ایٹی ایس ٹیم گازی آباد کے کلچینہ گاؤں پہنچی تھی تو محلاؤں نے حملہ کر دیا تھا پی ایف آئی سے جڑے سندگد پرویش کو چھوڑا کر بھگا دیا تھا ایٹی ایس کی نویڈا اور میرا ٹیم نے بائی ستمبر اور تیس ستمبر کو ویشٹ یو پی کے شاملی مزفرنگر اور گازی آباد سے پی ایف آئی کے چار سادسیوں کو گرفتار کیا تھا ان میں آل انڈیا امام کانسل کے ویشٹ یو پی ادھش محمد شاداب عزیز بھی شامل ہیں تیس ستمبر کو ویشٹ یو پی سے چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں محمد شاداب عزیز کاشمی شاملی زلے کے تھانہ بھون کے گاؤں سوٹا کے رہنے والے ہیں ایٹی ایس کے مطابق شاداب عزیز کاشمی آل انڈیا امام کانسل و پشمی اتر پردیش ادھش سمیت پی ایف آئی کے ممبر بھی رہے ہیں دوسرا مفتی سیزاد پتر محمد عمرے گازی آباد کے مراد نگر تھانہ چھتر کے نیک پر گاؤں کا رہنے والا ہے مفتی سیزاد پی ایف آئی یو پی کا ایڈ ہاک کمیٹی کا ممبر بھی ہے مفتی سیزاد بیش دیسمبر 2019 کو ہوئی سی ڈبل اے ہنسا میں بھی شامل لہا شاملی زلے کے قیرانہ تھانہ چھتر کے مامور گاؤں کا رہنے والا تیس رسکت مولانا ساجد پی ایف آئی سے جڑا ہونے کے ساتھ مدرسے میں پرچار بھی رہا ہے جس کے پاس دھرم بیرو دی پستہ کے برامت کی گئیں مظفر نگر کے فوگانہ تھانہ چھتر کے جو گیا کھڑا گاؤں کے محمد اسلام قاسمی کو بھی گرفتار کیا کیا بیرو ڈیپورٹ دستگ لائیب نیوز